اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشا اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ فیور دوستو بروک لیزنر کا سمر سلم میں ٹریکٹر کے ذریعے رنگ کو لفٹ کرنا فینس کو بہت زیادہ امیوزنگ اور شوکنگ لگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ مومنٹ ویسا نہیں ہوا جیسا پلان کیا گیا تھا کیونکہ اس میں کچھ مستیکس ہوئیں یعنی ایک طرح کا بوچ ہوا تو اس بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ مصطفیٰ علی کے فینس کے لیے خوش خبری ہے کیونکہ پوسیبلی ڈبڈبلی میں ان کے اچھے دین آنے والے ہیں ان کی راہ کی پرفومنس اور فیوچر کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے رومن رینز کے ایک نئے جائیگانٹک ریکوڈ کے بارے میں تو یہ سب جانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو چلیں بینہ دیر کی یہ شروع کرتے ہیں دوستو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہماری انڈسپیوٹڈ چیمپئن رومن رینز کے بارے میں تو جس طرح رومن رینز ہیلٹن کے بعد سے ڈبڈبلی میں ریکوڈ پر ریکوڈ بنائی جا رہے ہیں تو وہیں ریسنٹلی انہوں نے ایک اور بڑا ریکوڈ اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو نہ صرف رومن رینز نے سات سو دن کمپلیٹ کیے ہیں ایز آئی یونیورسل چیمپئن جو کہ کسی بھی اور ڈبڈبلی ریسلر نے نہیں کیے بلکہ رومن رینز کا کمبائنڈ ورلڈ ٹائٹل رین ایک ہزار دن سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہے یعنی اب رومن رینز ہزار سے بھی زیادہ دنوں تک ڈبڈبلی میں ورلڈ ٹائٹل ہولڈ کرنے والے سپرسٹار بن چکے ہیں تو دوستو یہ تھا رومن رینز کا ایک اور بڑا مائل سٹون جو انہوں نے اب اچیو بھی کر لیا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مصطفیٰ علی کے بارے میں تو ریسنٹ راہ کے شو میں ہمیں بہت بڑی چینجنگ دیکھنے کو ملی ہے جس کا سب سے بڑا ریسنڈ ڈبڈبلی کی کریٹیو ٹیم کا ہیڈ اور اگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹ اوف ٹائلنٹ ریلیشنز ٹرپل اچ ہیں اور دوستو اسی راہ کے شو میں مصطفیٰ علی نے بھی ایک بہت ہی انکریڈیبل ٹریپل تھرٹ میچ رسل کیا جس کو وہ ون تو نہیں کر پائے لیکن اس میچ میں سب سے اچھی پرفومنس کی بات کی جائے تو وہ یقیناً مصطفیٰ علی کی ہی تھی اسے دیکھ کر تو مصطفیٰ علی کے پرانے دن یاد آگئے جب مصطفیٰ علی نیپا جیسے ریسلر کو بھی ٹائٹل اپرچونٹی مل رہی ہے جس کا کچھ ہفتے پہلے تک تو ہم تصور بھی نہیں کر رہے تھے تو یقیناً ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ علی آگے بھی ہمیں اسی طرح انٹرٹین کرتے رہیں گے باقی آپ کو مصطفیٰ علی کی پرفومنس کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو فائنلی ہم بات کرتے ہیں دا بیسٹ انکارنٹ بروک لیزنر کے بارے میں تو سمجھ لے ہمیں بروک لیزنر کے ٹریکٹر کے ذریعے رنگ کو اٹھانے کے مومنٹ نے تو انٹرنیٹ یہ بروک کر دیا اور یہ سپورٹ فینس کو بہت زیادہ پسند آیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی ایک طرح کا بوچ یعنی مسٹیک ہوئی تھی ہوا کچھ شیوں تھا کہ جب بروک لیزنر ٹریکٹر کے ذریعے رنگ کو اٹھانے لگے تھے تو غلطی سے انہوں نے رنگ کو اٹھانے کے بجائے رنگ کو آگے کی طرف دھکیل دیا دوسری طرف جس طرف کمنٹیٹرز اور اناؤنسرز بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ رنگ زیادہ آگے جاتی اور اناؤنسرز کو جا کر لگتی تھانکفولی بروک لیزنر نے اپنی غلطی کو ریلائز کیا اور ٹریکٹر کو پیچھے کر کے دوبارہ سے رنگ کو اٹھایا اور اس طرح وہ دوسری اٹیمٹ میں رنگ کو اٹھانے میں کامیاب رہے اور ہمیں یہ انکریڈیول مومنٹ دیکھنے کو ملا اور دوستو یہ تھی بروک لیزنر کے اس ہسٹورک مومنٹ میں ہونے والی مسٹیک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھانکس ووچنگ اینڈ گوڈ بائی